آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قدو کے جوز کے فوائد بتائیں گے اسلامی طبیق قدو کی پیپنات فیادیت بیان کی گئی ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت سے کھاتے تھے اولیاء الکرام نے بھی اس سبزی کو بس گئے اعترام اور شوق کھایا ہے اس کے کئی نام ہیں بجاہ میں لوگ اسے لوکی اور گیا بھی کہا جاتا ہے اس کی دو اقسام ہیں ایک گول اور دوسری لمبی یہ دونوں قسم بزار میں تقریباً چھ ماہ تک فروخت ہوتی دکھائی دیتی ہیں اعتباہ کا کہنا ہے کہ قدو کا مزاز سرد اور تر ہے اس میں گوشت بنانے والے روغنی اور مدنی نمکیات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوتے ہیں قدرت نے اس سبزی میں بہن سے اعزاء سموئے ہیں اس اعزاء سبزی میں کرشم پوٹاشم اور فرادی اجزاء کسر سے بہن جاتے ہیں اس کے علاوہ وٹیمان اے اور وٹیمان بی بھی وجود ہوتے ہیں یہ کسرلو قضا سبزی کا بسکو شاہ مہدے کے سختی جلن اور تضابیت حضور کر دیتی ہے قدو کے بے شمار فوائد ہیں لیکن ہم آپ کو قدو کے جوس کے خوف شہد بتاتے ہیں جو عام طرح پر لوگوں کو معلوم نہیں یہ ہے قدو کا جوس یہ جوس پینے سے نہ صرف شاہب کی جلن ختم ہوتی ہے بلکہ یہ آنٹوں اور مہدے سے تضابیت اور رسکشن بھی ختم کرتا ہے جوس حاصل کرنے کے لیے ایک پورے قدو کو قدو کش کرنے کے بعد میں جوڑ لیا جائے تو خاص مقدار میں جوس حاصل ہوتا ہے پشاہب کی تقریف کے لیے ایک گلاس قدو جوس میں لیمو کا رس ایک چمل ملا کر رزانہ پیا جائے تو اس مرض سے نجاز مل سکتی ہے قدو اور لیمو کی خالی ازاد جنرل ختم کرتے ہیں ججیز حضور کے مطابق پشاہب کے عزام اففرکشن ہو تو لیمو اور قدو کا جوس سلفات بیادت ساتھ دینا چاہیے کیونکہ اس سلف میں پشاہب کا مل کرتا ہے قدو جوس سے گردو میں پتھریں بھی نہیں بند پاتی اور اگر چھوٹی موٹے پتھریں ہو تو خارج ہو جاتی ہیں اس کا سب سے بڑا فیدہ جکر میں گرمی والوں اور ہیپٹیٹس کے مریضوں کو ہوتا ہے اس کے لیے کم از کم دس روز تک کا قطار صبح و شام ایک ایک گلاس جوس پینا چاہیے اس سے بلڈ پریشر بھی اتدار پر آ جاتا ہے اور آنتوں کے افعال بھی درست ہوتے ہیں ایک بار فاران ملک کے دورے کے دوران قدو کے جوس کے بنے پیک دیکھ کر اس نے مد پر اللہ کا شکر ادا کیا اور جورپی لوگوں میں کدر جناس کا خالج جوس پینا بھی نصیب ہوتا ہے دنیا بھر میں خالص اعزاء سے تیار کردہ جوس عام ہو رہے ہیں پاکستان میں بھی یہ رجال عام بنا چاہیے جگر، مسانہ، میدہ کی گرمی کے لیے قدو کا ملک شیف کیسے بناتے ہیں؟ آئے یہ بتاتے ہیں آپ کو قدو دو سو گرام، دودھ ایک پاؤں، سبز لادی، پاتہ دے، پانی ایک پاؤں قدو کا شلکہ اتار دیں اور بڑے بڑے قراش پلا کر بیس سمیت کھتیلی میں ڈال کر چولے پنچڑھا دیں سات آچی بھی ڈال دیں اور ترمیانی آنچ پر پانی کے خوشک ہونے تک آپ اس کو پکاتے رہیں جب اس میں سے پانی خوشک ہو جائے تو اس کو نیچہ اتار کر ٹھنڈا ہونے دیں اور جو سر میں اُبلا ہوا قدو اور جو ڈال دیں ہسپے ذائقہ چینی بھی شامل کر دیں اور بلینڈ کریں دن میں دو گلاس ایک ہفتہ تک استعمال کے بعد چیک اپ کروانیں خیران کو ریزارٹ ملیں گے انشاءاللہ تعالی تو نظرین مہترم یہ تھے قدو کے جو اس کے فائد انشاءاللہ آپ بھی اس کے فائد سے مستفید ہوگے اور اس سے استعمال کر کے بھی باری زیادت پائیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبکرائم کیجئے thank you for watching بہت جلے کے نئے ویڈیو کو ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک ہمیں دیجئے عزیزت اپنا اور اپنے پر اگر خیرد ہے اللہ حافظ